ایک طرف اگر پبلک پیٹیشنز کی بھرمار عدلیہ کے لیے دردے سر ہے تو دوسری طرف پیٹیشنز پر عدلیہ کی طرف سے بے جا اترازات لگانے کا مروجہ طریقہ کار بھی شکوک و شباد کا شکار نظر آ رہا ہے ریزی پرسپشن اس وقت ہوتی ہے جب کچھ سیاسی ایشو کورٹ کے دروازے پہ لائے جائے اور پھر ٹیکنیکل بنیاد پر اس کو تھوڑا ڈیلیہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ کورٹ فورٹ ٹائیمنگ اس میرٹر کو سننا نہیں چاہ رہا شاید اس کی وجہ جنون اوبجیکشن بھی ہو بکہ اوبجیکشنز کا فارم اگر آپ دیکھیں بہت لمبا ہوتا ہے لیکن یہاں ایک بار بڑی کلیر ہے یہ پرسپشن نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ کچھ بھی ہو چاہے آفیس کا جنون اتراز لگانا ہو لوگوں میں جڑ پکڑتا جاتا ہے تو یہ پرسپشن جوڈیشری کی فیوچر کریڈیبلیٹی کے لیے درست نہیں ہے یہ اس سٹیٹ کے اداروں کے لیے درست نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایفٹ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی پرسپشن بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے یہ معاملہ اس وقت مزید سنگین ہو جاتا ہے جب بعض مقدمات کی ترجیحی بنیادوں پر سمات اور بعض مقدمات کو مستقلا زیرے التباہ رکھنے پر تلخیاں جنم لیتی ہیں بعض حلقوں کی طرف سے اسے پک اینڈ چوز کا نام بھی دیا جاتا ہے ہمارے جس سہبان دیکھتے ہیں کہ اس وقت فوراں جب دنوں میں وہ فیصلے کر رہے ہیں کس چیز کی جانب فوراں تو وجو کی ضرورت ہے اگر کس چیز کی جانب فوراں تو وجو کی ضرورت ہے اور اس کا جلدی فیصل آنا ضروری ہے تو اس کو لسٹ میں سے پہلے نکال کر اس پر فیصلہ کر دیتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ پبلک امپورٹنس کا لفظ جو ہے وہ ان کے ذہنوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے کونسی چیز اس وقت زیادہ میں اپنی زبان استعمال کر رہا ہوں ترجمہ کر رہا ہوں عوام کی دلچسپی کا باعث بن رہی ہے لفظ امپورٹنس ہے کس کی اہمیت ہے عوامی اہمیت ہے اور ایک طرف میں نے لفظ استعمال کیا ہے عوام کی دلچسپی ہے لیکن بہرحالیہ کچھ مدغم ہو گئے ہیں جس کو الہدہ رکھنا عدلیہ کا کام ہے کہ وہ ذہن میں اس معاملے کو الہدہ رکھیں کہ امپورٹنس کا مطلب اہمیت ہے اور دلچسپی کا مطلب پاپولارٹی ہے اہمیت اور پاپولارٹی میں فرق ضرور رکھیں لیکن عام معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ یہ فرق اور تمیز مٹ جاتی ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے میرا ایک پیٹیشن رمان کر کے لاہور بھیجی جو پلاٹوں کے بارے میں تھی تو اس میں جب میں لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس سے پاس گیا یہاں سے ٹائم لے کر تو میں نے ان سے کہا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھئی میں آپ کو ایک بار فلکشیڈ صاحب کے چیف جسٹس تو میں نے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بار بہت بہت سے طور پر بتا دیتے ہیں جو اس سے پہلے آپ کو کسی چیف جسٹس نہیں ہے کسی شخص نہیں کہا ہوگا لیکن چونکہ میں منافق نہیں ہوں اس لیے میں آپ کو صحیح بات بتا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی پیٹیشن نہیں لگائیں گے کیوں کہ ہم حکومت کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ کہیں کہ ہم نے پیرلر ایچ ایچ صاحب کا ادارہ قائم کا رکھا ہے کوٹ کو یا کوٹ کے عملے پر یہ ایک ڈیفیکٹو فرض آئد ہو جاتا ہے کہ وہ اس ایمپریشن کو ڈیسپیل کرے چاہے کسی طرح بھی کرے جو بھی موڈ اپلائے کرے کوئی ایکسپلینیشن بتائے جو اس کا عملہ ہے وہ اس کی وضاحت کرے یا جو بھی ایشو ہے اس ایشو کو آن ٹیبل آئے تاکہ لوگ اس کے بارے میں جان کر کہہ سکیں کہ ہاں ہم سمجھنے کے مطمئن ہیں اگر یہ کیس نہیں لگ رہا تو یہ بڑی جنور مجھا اس کی ویسے نہیں لگ رہا اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو جلوں میں پڑے ہیں جو سپریم کورٹ سے جو میں رلیب مانگا ہوا ہے دس دس سال پانچ پانچ سال آٹھ اٹھ سال گزر جاتے ہیں ان کے لیے ایک سنگل بینچ یا ڈبل بینچ میں نہیں بن سکتا لیکن سترہ جلجے کٹھے وارے جاتے ہیں وہ آٹھ دس دن یا مہینہ سماعت ایک کیس کی کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایک یہ ایک سواب دیدی اختیار ہے پیٹیشنز کی سماعت سے متعلق پاکستانی عدلیہ کی پالیسی کا موازنہ اگر امریکی اور بھارتی عدلیہ سے کیا جائے تو ایک مختلف صورتحال سامنے آتی ہے آج میں صبح ہائی کورٹ سے آ رہا ہوں سنگل بینچ تھا اس کے بعد جیس صاحب کے پاس دس بجے فل بینچ تھا ایک اور فل بینچ تھا پھر ڈیویجن بینچ تھا جو میرا خیالہ ساڑھے گیارہ مجھے ہونا تھا اب تینوں چاروں بینچوں کی مختلف لسٹوں نے چلنا ہے اگر یہ معاملہ باہر کے کسی دالت میں ہو تو وہ نوملی ہی کرتے ہیں کہ ایک کیس کو لگتار سننے کے بعد فیصلہ صادر کر دیتے ہیں وہاں شروعات میں سال کے شروعات میں وہ جتنے مقدمات ان کے پاس داخل ہو چکے ہوتے ہیں اس میں سے وہ کنگھال کے دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے مقدمے ہیں جن میں کوئی نئی بات آگے لے جانے والی بات یا کوئی بہت غلط بات ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ ایسے مقدمے کون سے ہیں اس کا وہ چناؤ کرتے ہیں اور چناؤ کرنے کے بعد ان مقدمات ہی کو صرف بحث کے لیے عدیہ میں پیش کرتے ہیں انسانی حقوق کمیشن کے آئی اے رحمان اور الجہا ٹرس کے حبیب بہاب الخیری اس معاملے کو ایک دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں جو غریب طبقات ہیں یا محنت کش طبقات ہیں ان کی پیٹیشن سالہ ساتھ تک لٹکی رہتی ہیں اور اسے خواتین کو باوجود اس کے بلی کوشش ہو رہی ہے ابھی تک خود جج کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان سے انصاف نہیں کر پاتے ہیں جسٹیس ڈیلیڈ مینز جسٹیس ڈینائیڈ تو انصاف کیا ہوا ہے انصاف تو تیزی کے ساتھ ہم ملنا چاہیے لیکن وہ نہیں کرتے تیزی کے ساتھ نہیں ملتا میری بہت پرانی پرانے پیٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ائر مارشل ریٹائرڈ اصر خان 1996 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھتے ہیں خط میں آئی ایس آئی کی طرف سے الیکشن میں سیاست دانوں میں پیسے بانٹنے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے چیف جسٹس سجاد علی شاہ عوامی اہمیت کے پیش نظر اس خط کو پیٹیشن میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ پیٹیشن اب تک سپریم کورٹ کے کئی چیف جسٹس صاحبان کا دور بھکتا چکی ہے اور بدستور فیصلہ طلب ہے ماہری نے قانون کہتے ہیں کہ یہ پیٹیشن سپریم کورٹ کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے چیف جسٹس صاحب ہے ان کو میں چار خط لکھ چکا ہوں پہلے ان کو شاید فرصت نہیں تھی میرے خطوں کا جواب نہیں دیا نہ انہوں نے دیا نہ کسی اور نہ دیا وجہ کو جواز نہ سمجھا جائے میں جواز نہیں دوں گا لیکن وجہ تلاش کر رہا ہوں تو وجہ یہی ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے ادارے منصل معلوم ہوتے ہیں انوال معلوم ہوتے ہیں کہ جن پر ابھی عدیہ سمجھتی ہے کہ رائے دینے کی فورت ضرورت نہیں ہے اب اسکر خان صاحب کی جو پیٹیشن ہے وہ متعلق ہے آئی جی آئی کے دور سے جب مرزا اسلم بیگ جو تھے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اب وہ نہ چیف آف آرمی سٹاف رہے نہ وہ آئی ایس آئی رہی نہ وہ جرنیل رہے اب انہوں نے کچھ پیسے تقسیم کیے یا لے کر دیئے مختلف سیاسی جماعتوں کو اب اسکر خان صاحب کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے اور ہمارے نزدیک اس کی تاریخی کوئی اہمیت تو ہو سکتی ہے لیکن آج کی سیاست کے حوالے سے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے وہ بھی کرپشن کا کیس ہے اس میں فوئی نے پیسے لے کے سیاست دنوں میں تقسیم کی ہے اس کیس کو یہ بھی گیارہ سال پرانے سارے مقدمات تھے جو ناروں سے کور ہوئے اس کو ترجیح دی گئی اس کی تو پر حال باری کبھی بھی نہیں آئی گیا یہ سائی بھی نہیں کیونکہ میں نے پڑھا سا جعویز اقبال صاحب جسٹس جعویز اقبال صاحب انہوں نے کہیں کومنٹ دیا تھا کہ اس پیٹیشن کو کھول لگا مطلب ہے عدبی مباعثہ کرنا مجھے نہیں پتا کہ اس پیٹیشن کا عدب سے کیا تعلق ہے مباعثہ سے کیا تعلق ہے تو بہرحال وہ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس کو نہیں سنے پر جو کہتا ہے کہ ایسر خان کی رٹ بھی سنو وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ نیند سیاسی بات کو سنا جا سن سکتی ہے عدالت یہی کہتے ہیں نا کہ جی اس کو سن رہے ہیں تو اس کو بھی سنیں